اسلام علیکم کیسے آپ سب ہمارے آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ لحظ آپ دے سکتے ہیں اس لحظ کو یہاں پر ہم سلٹ میں لگائیں گے سٹیپ بی سٹیپ آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے ویڈیو کوئی سپسکپ نہیں کرنی پہلے چھے انچ اوپر گلہ رکھنے کے لئے یہاں پر ہم سوہ تین انچ کی چوڑائی میں نشان لگا لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈیپ میں سات انچ پر نشان لگا لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اوپر ڈیڈ انچ پر نشان لگا لیں گے وی کٹ کا وی کٹ ہمارا ڈیڈ انچ کا ہے گا وی کٹ کی جو اوپر سے چوڑائی ہے اس کو یہاں پر ہم ہاف انچ پر نشان لگائیں گے یہ ٹوٹل ہماری ایک انچ آ جائے گی اس کے ساتھ یہاں پر ہم وی شیب میں نشان لگا لیں گے وی شیب میں یہ نشان لگانے کے بعد اوپر یہاں پر ہم گول گلے کی گلائی کا نشان لگا لیں گے اس طرح ہمارا گول گلے میں یہ وی کٹ کا نشان لگ چکے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں اس طرح کے مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری فیملی کا حصہ بنے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ گول گلے میں وی کٹ والا گلہ کٹنگ ہو چکے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو باہر سے پونہ چوڑائی رکھتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے اس طرح یہ گلہ کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو کمیز کی کپڑک پر پرس کر لیں گے جی تو یہ پرس کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو باہر سے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کا سینٹر کر کے کٹ لگا دیں گے ہم کمیز کو لیں گے اس کا بھی یہاں پر ہم نے سینٹر کیا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں کمیز کا سینٹر اور گلے کا سینٹر ان دونوں کو یہاں پر ہم اس طرح ملا لیں گے نیچے سے آپ نے یہاں پر سینٹر کو چیک کر لینا اچھی طرح سے یہاں پر ہم کومن پنیں لگا لیں گے اس طرح یہاں پر کومن پن کے ساتھ ہمارا گلہ جو ہے فکس ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر سینٹر میں اس کی سلائے لگائیں گے اس طرح سینٹر کی یہ سلائے لگاتے ہوئے یہاں پر ہم ویگلے کی شیب میں سلائے لگا لیں گے اس طرح سے جی تو اس طرح سے ہماری وی کٹ میں سلائے لگ چکے آپ دے سکتے ہیں اب ہم یہاں پر اس کو ایک طرف یوں کر لیں گے یہاں پر ہم لیس کو رکھ کر یوں لگانا سٹارٹ کریں گے اس وی کٹ کے ساتھ ساتھ یہ لیس آپ کی بلکل وی کٹ کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس طرح سے جہاں تک آپ کا وی کٹ کے نیچے والا کونہ ہے یہاں تک اس کے بعد ہماری لیس جو ہے سینٹر میں چلے جائے گی سینٹر کی ایک طرف اس طرح سے نیچے سلیٹ ہے آپ نے جتنی لمبائی میں رکھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے نو سے دس سینج یہ دس سے یار اینج کی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم اس کا یوں کورنر بنا لیں گے اوپر کی طرف اس طرح سے اس طرح سانے کے ساتھ نوکدار ہمارا یہ کورنر بن جائے گا ابھی ہم لیس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اس طرح سے وی کٹ کے نیچے والا کورنر تک یہاں پر ہماری لیس سی دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم گلے کو دوسری طرف کر لیں گے اور وی کٹ کے ساتھ جو ہم نے سلائے لگائی تھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیس لگاتے جائیں گے اس طرح لیس کو لگاتے ہوئے ایک سلائے لگ چکے یہاں پر ہم دوسری سیٹ کے سلائے لگا لیں گے اس طرح ہماری لیس جو ہے گلے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ لگ جائے گے اور ہمارا گلہ جو ہے بہت ہی فنیشن کے ساتھ بن جائے گا اس ساتھ ہماری لیس لگ چکے آپ دے سکتے ہیں وی سلیٹ میں اس طرح اب ہم یہاں پر گلے کو واپس اس طرح کر لیں گے کومن پن لگا لیں گے اوپر سے یہاں پر ہم گلائی میں سلائے لگا لیں گے اب یہ سلائے ہماری گلائی میں لگتی جائے گے اس طرح سے وی کٹ میں تو ہم نے پہلے ہی سلائے لگا لی تھی اس کے ساتھ ہی گلے کی اس لیے لگ چکے ابھی ہم یہاں پر گلے کے ساتھ ساتھ اس طرح کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کے کٹس لگا دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم گلے کو یوں پلٹ دیں گے اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں ہماری نوکیں جو ہے بہت ہی فنیشن کے ساتھ نکل آئی ہیں لیس کی اوپر اس کی جو رفنس تھی وہ بھی اس کے اندر چلی گئی ہے آئرن کرنے کے بعد ہمارا گلہ جو ہے کچھ اس طرح سے تیار ہو چکے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی فنیشن کے ساتھ یہ نیچے سے آپ دے سکتے ہیں بلکل فنیشن ہے ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ